و یک سورہ شرب الخم اور شراب پینا عام ہو جائے گا یہ قرب قیامت کی علامت ہے آج ہماری الیڈ کلاس میں اور ہمارے آیان حکومت آیان سلطنت اور سیاستدانوں اور جو ہے وہ آلی نصب خاندان جو شمار کیے جاتے ہیں ان میں شراب پانی کی طرح سمجھے جاتی ہے اور آج ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کتنے شراب خانے موجود ہیں اور کتنے ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ بیرون ملک سے شراب درامت کی جاتی ہے یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ شراب آم ہو جائے گی ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر قعاب دل وصل شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے کتنا سخت فرمایا گیا اور کل قیامت کے دن سخت رسوا ہوگا جو دنیا کے اوپر شراب پیتے رہا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ایک نشانی حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ مرد تھوڑے ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گے ایک تو عورتوں کی افضائش زیادہ ہوگی اور دوسری بات مختلف ہنگاموں میں حادثات میں اور جنگوں میں مرد قتل کر دیے جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی یہاں تک کہ حضور نے فرمایا یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا ایک مرد منتظم ہوگا پچاس عورتیں ہوں گی اور کمانے والا صرف ایک مرد ہوگا حضور نے اشار فرمایا مجھے قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی یہ وقت بھی آئے گا کہ جانور انسان سے باتیں کریں گے انسان ان کی بولی سمجھے گا اور وہ ان سے باتیں کریں گے وَحَتَّى تُقَلِّمَ الرَّجُلَ عَزْبَتُ وَسَوْتِهِ اور اس کے ایک کوڑے کی جو رسی ہے اس کا جو پھندنا ہے وہ بھی انسان سے باتیں کرے گا وَشْرَاقُ وَنَا لَهِ اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا يُخْبِرَا فَاخِزُهُ بِمَا أَحْدَسَ أَحْلُهُ بَادَهُ اس کا گھٹنا اس کو بتا دے گا اس کے بعد میں اس کے گھر والوں نے جو باتیں کی یہ حالات پیدا ہو جائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا عزت تُخِزَ الفیع و دیوالن جب مالِ غنیمت کو جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے گا اس میں تصرف کیا جانے لگے گا سرکاری خزانے میں لوگ جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے ایک زمانہ آئے گا اور وہ دیکھ لو بالکل ہمارے سامنے وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَن اور امانت کو مالِ غنیمت سمجھا جائے گا جس طرح غنیمت بندہ استعمال کرتا ہے وہ امانت کو ہی اس طرح غنیمت سمجھے گا اور اس کو جو ہے وہ غصب کر جائے گا وَالْزَقَاةُ مَغْرَمَن اور زکاة کو ٹیکس سمجھے گا مجبور ہو کے دے گا وہ زکاة دینا چاہے گا ہی نہیں اور آج کتنے لوگ ہیں جو زکاة نہیں دیتے اگر لوگ صحیح طور پر زکاة ادا کر دیں اور زکاة کے جو حق دار ہیں ان تک پہنچے تو پاکستان میں صرف ایک دو سالوں کے اندر غربت ختم ہو جائے اتنی دولتیں ہیں لوگوں کے پاس اتنی جائدادیں ہیں لوگوں کے پاس ایک تو سارے لوگ زکاة ادا نہیں کرتے دوسرا یہ ہے حق داروں تک نہیں پہنچتی پیشاوار مانگنے والے اور اس موسم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اور مختلف اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے مال ہتھیانے والے بہت سارے ہیں اور زکاة دینے والا کہتا ہے میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں جتنی محنت مال کو کمانے میں صرف کی ہے اتنی ہی محنت حق داروں کو تلاش کرنے کے لئے بھی کرے تاکہ اس کی زکاة اصل مسارف تک پہنچے تو قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ زکاة کو ٹیکس جانا جائے گا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينَ اور علم دین کے لئے حاصل نہیں کیا جائے گا دین کے علاوہ کے لئے حاصل کیا جائے گا یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں ہر بندہ جو ہے وہ علم تعلیم حاصل اچھا انسان بننے کے لئے نہیں باقردار شخص بننے کے لئے نہیں اچھا مومن بننے کے لئے نہیں صالح فرد بننے کے لئے نہیں بلکہ کمائی کرنے کے لئے زیادہ زیادہ پیسے کمانے کے لئے وہ علم حاصل کرے گا وَعَطَعَ الرَّجُلُ عِمْرَتَهُ اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا جو بیوی کہے گی وہ مانے گا وَعَقَّ عُمَّهُ اور ماں کو آگ کر دے گا ماں کی پروانی کرے گا ماں کی نافرمانی کرے گا بیوی کی بات کو ترجیح دے گا اور ماں کی بات جو ہے اس کو سانوی حیثیت دے گا بہت بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو ویسے ہی دکیہ نوسی کا تانہ دے کے کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا دنیا کہاں چلی گئی اور ان کی کسی بات کو کسی مشورے کو اور کسی حکم کو کوئی ترجیح نہیں دیتے لیکن جب بیوی اور ماں دونوں کا حکم مقابلے میں آ جائے تو اس وقت وہ بیوی کے حکم کو ترجیح دیں گے یہ قرب قیامت کی علامت ہے جو کہ ہم واضح طور پر اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں وَعَدْنَا صدیقَهُ وَعَقْسَ عَبَاهُ دوست قریب ہوں گے باپ دور ہوگا دوستوں کو قربت دی جائے گی ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہوگا کھانا پینا بھی ہوگا گپ شب بھی ہوگی دوست ایک بیل دے تو بندہ دھوڑا جائے گا دوست کی پکار پر لیکن ماں باپ جو مرضی کہیں تو ماں باپ کی بات کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس وجہ سے آج لوگ محروم ہو گئے ہیں اور گھروں میں برکت نہیں رہی ماں باپ اگر کچھ کہیں کوئی چیز لانے کے لیے بھی کہیں تو بچہ سو سو بہانے کرتا ہے اور دوست کی پکار پر لبیگ کہتا ہوا بھاگ اٹھتا ہے وَظَهَرَةِ لَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی مسجدوں میں جو ہے وہ آوازیں بلند ہوں گی لڑائیوں کی ایک دوسرے سے الجھاؤ پیدا ہو جائیں گے آج ہماری مسجدوں میں پنکھا بند کرنے سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ بالکل آپ کے قریب ایک شہر میں ہوا ہے ایک آدمی قتل ہو گیا صرف اس معاملے میں کہ وہ ایک کہہ رہا تھا کہ لائٹ بند کر دو اور دوسرے نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تم نے مجھے دیکھا نہیں اور اس بات پہ لڑائی شروع ہوئی اتاکہ فائرنگ تک نوبت پہنچی اور ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا آپ نے اخبارات میں پڑھا ہو گا کبیلے کا سردار سب سے فاسق اور بدتر شخص ہوگا خاندان کا کبیلے کا برادری کا وہی سربراہ ہوگا وہی قائد ہوگا وہی لیڈر ہوگا وہی پانچ ہوگا جو جتنا بڑا گھنڈا اور جتنا بڑا بدماش ہے اس کو ہی جو ہے وہ سرپرستی جائے گی شرافت نام کی چیز ہی باقی نہیں رہے گی شرافت کے بل بوتے پہ آگے نہ کوئی سیاست میں آسکے گا نہ کوئی خاندان میں آگے آسکے گا وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ قبیلے کا سردار جو ہے وہ بدتر فاسق شخص ہوگا وَقَانَ زَيْمُ الْقَوْمِ اَرْضَ لَهُمْ اور قوم کا جو سردار ہوگا وہ قوم کا کمینہ ترین شخص ہوگا یعنی قوم کا جو سب سے کمینہ شخص ہوگا وہ سب سے اونچی والی مسنت پہ بیٹا ہوگا اور آپ دیکھ لیں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا پہ دیکھ لیں کہ ایسا نہیں دیکھ رہے ہم کہ جو بدبخت ہے جو کمینہ ترین شخص ہے فلٹ نے بخشی ہے انہیں خاجگی جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے جن کو اپنے نفع نقصان کبھی نہیں پتا اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہے ہم کون ہیں کس لیے آئے ہیں جو مقصد حیات سے بھی آگا نہیں ہیں تو وہ قوم کے سردار ہوں گے سیاسی تنظیمیں ہوں یا دیگر تنظیمات ہوں اکثر حال یہی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بہن فرمایا جہاں کہیں بھی شرافت نجابت اور اچھے لوگوں کو برطری ہے آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جائے گی اور یہی ہوگا سارے کا سارا نظام جب قیامت آئے گی تو یہی ہوگا کہ جتنا برا شخص ہوگا جتنا کرپ شخص ہوگا جتنا ظالم شخص ہوگا جتنا ڈاکو لٹیرا اور انتہائی کمینہ صفت شخص ہوگا وہی جو ہے وہ قوموں کا سردار ہوگا وَأُكْرِ مَرْ رَجُلُ مَخَافَةَ شَرْ رَحِ اور آدمی کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی فلاں بندے سے اگر تعلقات قائم نہ رکھے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا آج دس نمبر کا گھنڈا بھی ہو تو لوگ اس سے تعلق ضرور استوار رکھتے ہیں یہ فخر سمجھتے ہیں آج کل افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور اس میں ان کو بلایا جاتا ہے دعوت افطار پر جنہیں روز ہی نہیں رکھے ہوئے یہ افطار پارٹیاں نہیں ہیں یہ ایک تماشا ہے جو لگایا جاتا ہے وَزَهَرَةِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَاظِفُ اور گانے والی اور بجانے والی عورتیں اور گیت گانے والی عورتیں رنڈیاں یہ جو ہیں وہ گانا شروع کر دیں گی اور یہ عام ہو جائے گا وَشْوَرِ بَطِ الْخُمُورِ اور شرابیں پی جائیں گی رنڈیاں ناچیں گی گانے گائیں گی اور شرابیں پی جائیں گی پھر اشارت فرمایا فَرْتَقِبُواِنْدَ ذَالِكَ رِيْحَنْ هَمْرَا وَزَلْزِلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآیَاتٍ تُتَابِو کَنِزَامٍ گُتِعَا سِلْكُهُ فَتُتَابِو فرمایا کہ پھر جب یہ حالات ہوں گے اور یہ پوری طرح حالات معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے تو پھر سرخ آندھی آئیں گی پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا وَزَلْزِلَةً اور زلزلے کا انتظار کرنا وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا اور دھنسنے کا انتظار کرنا اوپر سے پتھروں کے نازل ہونے کر شکلوں کے بگڑنے کا انتظار کرنا اور آگے فرمایا وَآیَاتٍ اور ایسی نشانی آئیں گی ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے جس طرح تصویح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پیدر پہ اس کے دانیں گرتے ہیں تو یہ سارے عذاب جن کا ذکر حضور نے کیا میں مسلسل اوپر نیچے یہ تمہارے تک پہنچیں گے